بات کرنے والے ہیں ایماجان جنگل کے بارے میں ایماجان جنگل کو پرتوی کا ہردے بھی کہا جاتا ہے ایماجان جنگل دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے یہ دنیا کے نو دیسوں میں فیلہ ہویا ہے جس میں 60% براجل اور 13% پیرو جو کی 10% کولمبیا میں اور باقی کا چھاندی دیس میں فیلہ ہویا ہے ایماجان لگ بھگ دنیا کے نو دیسوں میں فیلہ ہویا ہے ایماجان لگ بھگ 5.5 ملین ور کلومیٹر میں فیلہ ہوا ہے جو کہ ہمارے بھارت دیس کے کل چھتر فل سے بھی بہت بڑا ہے دیکھا جائے تو یہ دنیا کے لگ بھگ 4% بھاگ میں فیلہ ہوا ہے مصر کا 62% رائن فورسٹ ایماجان میں ہی آتا ہے ایماجان جنگل میں لگ بھگ 4 بلین سے زیادہ پینڈ پائے جاتے ہیں جو کہ اتنے بڑے اور گھنے ہوتے ہیں جہاں سوری کا پرقاض بھی پہنچنا مسکل ہو جاتا ہے اور ان پیڑوں میں لگ بھگ 17 ہجار سے بھی زیادہ پینڈ کی پریجاتیاں پائے جاتی ہیں جو کہ بہت کمال کی ہوتی ہیں جس میں بہت سے جڑی بھوٹی اور دوائی بنانے کا کام آتی ہیں ایماجان کی پینڈ پہوتے کی کارانی وہ پوری دنیا میں 20% آکسیجن کو چھوٹا ہے پیٹ کر گھر میں آرام سے سانس لے پاتے ہیں کہیں کہیں پر تو ایماجان کی پینڈ اتنے گھنے ہوتے ہیں جہاں سے ہم کچھ بھی دیکھ نہیں پاتے ہیں اور ہم دن میں بھی رات جیسا انبھاو کرتے ہیں اگر ہم یہاں پر ایک بار جنگل کے اندر چلے گئے تو وہاں سے باہر آنا مسکل ہوتا ہے کیونکہ ہمیں راستہ بھٹک جانے کا ڈر لگتا ہے آستانی لوگ یہاں سے اپنا جرورت کی وستویں اور کھانا آدھی سب یہیں سے پرابت کرتے ہیں ایماجان ندی کو دنیا کی دوسری سب سے بڑی ندی کہا جاتا ہے اگر اس ندی میں پورا پانی بھر جائے تو یہ دنیا کی سب سے بڑی ندی بن جاتی ہے کیونکہ دنیا کی بیس پرسنٹ ندیا اس سے آکے ہی ملتی ہیں جب پانی کے دنوں میں ایماجان ندی میں پورا پانی بھر جاتا ہے تب ایک تل سے دو سے تل تک دیکھنا بہت مسکل ہو جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی اوسیان میں دیکھ رہے ہیں ایماجان ندی میں پانچ اجارت بھی زیادہ مشلیوں کی پڑھ جاتی ہے جس میں پیرانہ جیسی خطرناک مشلی بھی سامر ہیں اس کے علامہ یہاں پر مگرمچ جیسے خطرناک جیو بھی اس ندی میں ہی پائے جاتے ہیں ایماجان میں ایک ندی اور پائے جاتی ہے جس کا تاب مان ایک سو دش ڈگری سنٹی گریز جتنا گرم ہوتا ہے اس ندی میں تھانی لوگ یعنی کسی کی موت ہو جاتی ہے تو لوگ اس لاز کو ندی میں ڈال دیتے ہیں کچھ جنجاتیوں کا ماننا ہے کہ یہ سر جانے کا ایک دروازہ ہے اس لئے کسی کی لاز کو دفنانے اور گالنے سے اچھا ہے کہ اس ندی میں ڈال دیا جائے ایماجان میں لگ بگ تیس ہجار سے بھی زیادہ کیلوں کی پڑھ جاتی آئی تھی جو کہ بہت ہی درلب ہوتی ہے اور تیس ہجار سے بھی زیادہ مکڑی کی پڑھ جاتی پائے جاتی ہے جو کہ کچھ مکڑیاں بہت جہریلی ہوتی ہیں ان کے ڈنک ماننے سے ہی آپ کی جان جا سکتی ہے بولٹ انٹ یا چیٹھی کی ایک پڑھ جاتی ہوتی ہے جو کہ بہت خطرناک ہوتی ہے جس کا ڈنک ایک بار سوئی کے درد کے برابر ہوتا ہے اور یہ ایماجان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہیں آپ کو بتانا یہ اوسک ہے کہ یہاں پر ایک این ایکانڈا سامپ پایا جاتا ہے اس سامپ کو آپ جانتے ہوں گے یا آپ نے کہیں موویز میں آپ نے دیکھا جرور ہوگا یہ بہت بڑے نہیں ہوتے جتنا موویز میں بتایا جاتا ہے یہ بیس تیس فٹ کے ہوتے ہیں یہ کہ جانور کو نکل جاتے ہیں تو ان کو کئی مہینوں تک کھانے کی کوئی جیورت نہیں ہوتی اور آپ کو بتانے میں خوصی ہوگی کہ میڑک کی ایماجان میں ایک سو بیس پڑھ جاتی پائی جاتی ہے یہ دیکھنے میں بہت سندر اور اکرسیت ہوتے ہیں پر یہ جتنے سندر ہوتے ہیں اتنے خطرناک بھی ہوتے ہیں ان میں بہت جہار پایا جاتا ہے جو کہ کسی کی آسانی سے جان لے سکتے ہیں آسانی لوگ یا کوئی گھومنے آتے ہیں تو اس کو دیکھ کر ہی وہ اپنا راستہ بدل لیتے ہیں کیونکہ اس میڑک کے سریر پر ہی جہار ہوتا ہے جیگوار اس کو ایماجان کا ہی سب سے خطرناک سی کاری مانا جاتا ہے ایماجان کے اس خطرناک جانور نہیں ہے یہ پل بھر میں ہی کسی کی جان لے سکتے ہیں ایماجان جنگل اتنا خطرناک ہے اتنا ہی سندر ہے ایماجان کے بہت جیو جنتو جانور پین پودیں یہاں سب ہوتے ہیں جو بہت سندر ہوتے ہیں اس لیے تو ایماجان کو پرتوی کا ہردائی کہا جاتا ہے کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو کمنٹ کر کے ہمیں جرور بتائیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے گا اپنے دوستوں کو ساتھ سیئر کیجئے گا اور ڈشٹیٹی رو پیڈیا کو سسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ ہم اسی طرح کے انٹریسٹنگ اور فیکٹیبل ویڈیو لاتے رہتے ہیں جائیں دوستوں پھر ملوں گا کسی اور اپیسوڈ میں موسیقی